رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ایک شخص کو بلایا جائے گا اس کے سامنے 99 ریجسٹر اس کی برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے ہر ریجسٹر اتنا لمبا چھوڑا پیلا ہوگا جتنی نظر کام کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا ان برائیوں میں سے کسی ایک برائی کا بھی انکار کر سکتا ہے میرے نگران فرشتوں نے کہی تجھ پر ظلم تو نہیں کیا وہ جواب دے گا اے میرے رب ایسا نہیں ہے پھر سوال ہوگا کوئی عذر ہو تو پیش کر دیا کرو کوئی نیکی ہو تو سامنے لاؤ بندہ ڈرتے ڈرتے جواب دے گا یا رب کوئی عذر بھی نہیں اور کوئی نیکی بھی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہیں یاد رکھ آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا اس میں لکھا ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدوہ و رسولو بندہ عرص کرے گا یا اللہ ان بڑے بڑے گناہوں کے امبار کے سامنے اس ٹکڑی کی کیا حصیت ہیں جواب ملے گا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا چنانچہ گناہوں کے وہ بڑے بڑے ریجسٹر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ کر وزن کیا جائے گا تو وہ کلمے والا پلڑا باری ہو جائے گا سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں پوری دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین